کمپریٹیو ایکزیم جیسا کہ سی ایس ایس پی ایم ایس میں انگلیش ایسے کا جو پیپر ہے اس میں ایسے پڑھانے والا اساطلاہ کرام کے درمیان کنفیوجن ہے کہ آیا کہ ایسے کے انٹرڈکشن کے دوران کوٹیشن لکھنی چاہیے نہیں لکھنی چاہیے انٹرڈکشن سے پہلے لکھنی چاہیے یعنی انٹرڈکشن کی پہلی لائن میں کوٹیشن لکھنی چاہیے یا میڈ آف انٹروڈکشن میں لکھنی چاہیے یا انٹروڈکشن کے انڈ پہ لکھنی چاہیے تو یہی میرا آج کا ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ How to write quotation in introduction of your English essay میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سال دوہزار اکیس میں سال دوہزار اکیس میں جو سی ایس ایس کا کمپیٹیو اگزیمز کا جو انگلیش ایس 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 کا پیپر تھا اس میں میں نے جو انگلیش ایس ایس ای اٹیمٹ کیا تھا وہ تھا عام طور پر زیادہ تر جو منٹور ہیں سی ایس ایس کے انگلیش ایس ایس کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں شروع شروع میں آپ کوٹیشن نہ دیں لیکن میں نے اپنا ایسے کی پہلا لفظ شروع کرنے سے پہلے کوٹیشن دی تھی یعنی ایسے تھا میں نے اس کی کوٹیشن یہ دی تھی اس کے بعد میں نے اپنا کچھ ایسے کی انٹروڈکشن لکھنا شروع گیا جب میں نے کچھ انٹروڈکشن لکھا تو اس کے بعد میں نے پھر ایک کوٹیشن دی میں نے وہ کی کوٹیشن یہ دی کہ ایس فیمس ایس پوٹ و ایچ ارڈن و ایچ ارڈن نے یہ کہا کہ many have lived without love but no one lived without water many have lived without love but no one without water تو پھر میڈ میں میں نے دی یہ ایک کوٹیشن اور جب میں نے اپنا انٹروڈکشن لکھ لیا تو انٹروڈکشن کے بعد میں نے یہ لکھا اپنی آگے کی وزاہ سے پہلے یعنی انٹروڈکشن کے انڈ پر میں نے یہ لکھا کہ جو آنا تول لیون ہے اس نے کتاب لکھی ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری ریفرنس دیا میں نے تینوں اپنی کوٹیشنز میں انٹروڈکشن کی تینوں کوٹیشنز میں میں نے ریفرنس دیا ایک اتھنٹک ریفرنس میں نے لکھا کہ آنا تول لیون جس نے پاکستان اے ہارڈ کنٹری بک لکھی ہے اس نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ پاکستان can survive hundred years without democracy but can hardly survive 30 days without water تو یہ تین کوٹیشنز جو ہیں وہ میں نے اپنے انگلیش ایسے کے انٹروڈکشن میں لکھی تھی تو ان تین کوٹیشنز کے لکھنے کے باوجود بھی میرا انگلیش ایسے کلیئر تھا اسی طرح اگر سوشل میڈیا کا جو ٹاپک آتا ہے اس میں آپ اپنے انٹروڈکشن کے انڈ پر یہ لکھ سکتے ہیں کوٹیشن کہ ویلیم جے فیڈرل جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ country is controlled by laws laws are controlled by politicians politicians are controlled by voters voters are controlled by public opinion and public opinion is controlled by social media تو اگر آپ سوشل میڈیا ریلیٹڈ کوٹیشن ایسے لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ کوٹیشن لکھیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اچھی کوٹیشن آتی ہے تو آپ اس کو اپنے انگلیش ایسے کے انٹروڈکشن کے اندر ضرور لکھیں اسی طرح گلوبل وارمنگ کا جو ٹاپک تھا وہ میں نے پی ایم ایس کا انگلیش ایسے کا ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو ایگزیم ہوا تھا اس میں لکھا تھا اس میں میں لکھا تھا کہ البرٹ گور جو ہیں 45th Vice President of United States رہ چکے ہیں اور یہ انوائرمنٹلس تھے ان کو نوبل پیس پرائیس بھی 2005 میں مل چکا ہے انہوں نے لکھا کہ we face a true planetary emergency the climate crisis is not only a political issue it is moral and spiritual challenge to all of humanity تو میں نے یہ بھی انٹروڈکشن میں لکھا تھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کوٹیشن آتی ہے تو آپ اگر وہ آپ کے لکھے جانے والے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس ٹاپک کے اندر اس کوٹیشن کو لازمی لکھیں